محپارہ سلار کو اکیلا اس کر میں رہتا دیکھ کر سوچتی ہے کہ جب سلار کے کھر والوں نے مجھے زلیل کر کے کر سے نکالا اس کا مطلب ہے تب سے سلار بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا میں اس شخص کے صبر کو کیوں ازمار رہی ہوں جس نے میری خاطر نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں یہاں تاکہ اپنے کھر والوں سے بھی میری خاطر ملنا چھوڑ دیا ہے اب مجھے سلار کو اپنی زنگی میں اچھے ہمسفر کے طور پر قبول کر لینا چاہیے کیونکہ سلار ہی وہ شخص ہے جس سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتی ہوں محپارہ سلار سے کہتی ہے کہ تم خود کو کیوں میری خاطر عذیتیں دے رہے ہو جس پر سلار محپارہ سے کہتا ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لئے لاکھ عذیتیں بھی برداشت کرنی پڑیں تو بھی قبول ہے میں محپارہ تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں میرے دل میں صرف تمہارے لئے محبت اور عزت ہے لیکن تم نے تو مجھے نہ محبت دی اور نہ عزت جس پر محپارہ سلار سے کہتی ہے کہ محبت محسوس کی جاتی ہے بتائی نہیں جاتی اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے دل میں تمہاری لئے نہ عزت ہے اور نہ محبت اگر میرے دل سے پوچھو تو تمہارے دل میں جو میرے لئے محبت اور عزت ہے میرے دل میں بھی تمہارے لئے اس سے بھی بڑھ کر ہے بہت جل تم اس کو محسوس بھی کرو گے سلار محپارہ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ نہ جانے میں مپارہ کی زبان سے یہ باتیں کب سے سننے کے لئے ترس گیا تھا آخر میں نے مپارہ کو اپنی مبت سے جیت ہی لیا دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ